ڈاکٹر وکار یوسف عظیمی صاحب کو ایک خط موصول ہوا اس خط میں ایک خاتون نے اپنی بیٹی کی پڑھائی پر نظر بد اور صفلی عمل کے خدشات ظاہر کیے تھے انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ڈاکٹر صاحب سے وظیفہ طلب کیا تھا ڈاکٹر وکار عظیمی صاحب نے اس مسئلے کا کیا حل پیش کیا آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں ان خاتون کا کہنا تھا کہ میری بیٹی پری میڈیکل سیکنڈیئر کی طالبہ ہے پسٹیر تک تو پڑھائی میں بہت تیز رہی اور اچھے نمبروں سے کامیاب بھی ہوئی سیکنڈیئر میں آنے کے بعد اچانک وہ کچھ عرصہ شدید بیمار رہی صحت یابی کے بعد اب وہ جو سبق یاد کرتی ہے مشکل سے یاد ہوتا ہے اور دوسرے دن بھول جاتی ہے زیادہ پڑھنے سے اسے سر میں درد کی شکایت ہونے لگتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے کئی افراد کا کہنا ہے کہ اسے کسی کی نظر لگ گئی ہے یا اس پر کسی نے صفلی کروا دیا ہے انہوں نے لکھا کہ ڈاکٹر وکار عظیمی صاحب میری بیٹی کا کیریئر خطرے میں ہے آپ سے درخواست ہے کہ اس کی کامیابی کے لیے دعا فرمائیں برائے مہربانی کوئی وظیفہ بھی بتائیں کہ جس کی برکت سے میری بیٹی پہلے کی طرح دل لگا کر پڑھے اور اچھے نمبروں سے کامیاب ہو کر میڈیکل کالیج میں جا سکے خاتون کے سوال اور ان کی بیٹی کے پڑھائی سے متعلق خدشات پر ڈاکٹر وکار عظیمی صاحب نے ایک وظیفہ بتایا آئیے وہ وظیفہ بھی آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے انہیں بتایا کہ حسد یا نظرِ بد کی وجہ سے تعلیم متاثر ہو رہی ہو تو گھر کا کوئی بھی فرق صبح شام اور رات سونے سے پہلے اکتانیس مرتبہ سورہ ارام کی آیت نمبر چھینے سات سات مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھ کر ایک ایک ٹیبل سپون شہد پر دم کر کے متاثرہ فرق کو پلائیں اور ان پر دم بھی کر دیں متاثرہ فرق وضو بے وضو قسرت سے اللہ تعالیٰ کے اسمہ یا حفیظو یا علیم یا شاپیو یا کریم کا ورد بھی کرتے رہیں حسبِ استدار صدقہ بھی کرتے رہیں